بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کچن ویچ زیبی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم آج میرے کچن میں آپ کے لیے بن رہا ہے گریل چیز ٹکن کیوبز بہت ہی مزی کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی گھر میں بنا کر ضرور ٹرائے کیے کیجئے اور اگر آپ سیم ریسپی چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انٹر کرنا ہے آپ نے فالو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں گریل چیز ٹکن کیوبز جی چکن ہم نے لیا ہے دھائی سو گرام اس طرح سے کیوبز میں میں نے کٹنگ کر لی ہے چکن کی جی سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر لیں گے دہی دہی میں نے لیا ہے ایک کپ نمک ہم شامل کر لیں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون کریانڈر پاوڈر ون پنس ہم ڈال لیں گے ہلدی پاوڈر کی ون ٹی سپون لسن پاوڈر ون ٹی سپون ہم ڈال لیں گے وائٹ پیپر پاوڈر ون پنس ہم شامل کر لیں گے ریڈ فوڈ کلر اور ون ٹی سپون ہم شامل کر لیں گے وائٹ وینیگر اب ہم چکن کو مکس کر لیتے ہیں جی تو چکن ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو 35 منٹس کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جی 35 منٹس ہو چکے ہیں چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جی پین میں نے لے لیا ہے فلیم میں نے آن کر لیا ہے میں نے ایک گریل پین لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دوسرا سمپل پین بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم 2 تیبل سپون آئل شامل کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم چکن شامل کر لیں گے ہم نے چکن کو چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے پہلے ہم چکن کی ایک سائٹ کو کوک کریں گے اب ہم سائٹ چینج کرتے ہیں اب ہم تقریباً 10 to 8 منٹ کے لیے سکن کو کور کر کے لو فلیم پہ رکھ دیں گے جی تو اب ہم وائٹ ساوس تیار کر لیں گے پین میں نے لے لیا ہے فلیم میں نے آن کر لیا ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے 2 تیبل سپون بٹر اس کو ہم میلٹ کر لیں گے جی بٹر ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے 1 تیبل سپون میدہ 2 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اب ہم شامل کر لیں گے 1 کپ میں نے لیا ہے ملک کا جی اور اس کو ہم 2 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے 1 تی سپون ہم بلیک پیپر پاورڈر شامل کر لیں گے 1 تی سپون ہم نمک ڈال لیں گے اب ہم شامل کر لیں گے شرڈڈ ہوئی بھی موزریلا چیز اس کو اپنے فوراں سے اچھے سے مکس کر لینا ہے تقریباً 1 تیبل سپون میں نے لیا ہے چیز کا جی اور اس کو ہم 2 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے جی ساوس ہماری بلکل رڈی ہو چکی ہے فلیم ہم آف کر لیں گے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے جس پین میں ہم نے ساوس تیار کی ہے اسی میں ہم چکن نکال لیں گے چکن بھی ہمارا بہت اچھے سے گریل ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹلی تیار ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اسی طرح سے کوک کر لیتے ہیں فلیم ہم نے بلکل لو رکھنا ہے اب ہم ساوس شامل کر لیں گے جو ہم نے تیار کر لی تھی دیکھیں ساری ساوس ہم اس طرح سے شامل کر لیں گے ساوس ہم نے شامل کر لی ہے اب ہم چیز ڈال لیں گے چیز ہم نے موزریلا اور چیز اس طرح سے کدکش کر لی ہے ہاف ٹی سپون ہم چیلی فلیکس سپرینکل کر لیں گے اب ہم اورگینو سپرینکل کر لیں گے اور ہی کہنو آپ تقریباً ہاف ٹی سپون سپرینکل کریں گے اس طرح سے اب ہم تقریباً ٹو ٹری منٹ کے لیے چکن کو کور کر دیں گے تاکہ ہماری چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے اور فلیم ہم نے لو کر دینا ہے جی ٹری منٹ ہو چکے ہیں فلیم ہم آف کر دیں گے واو زبردست جی تو ہمارے گریل چیز چکن کیوبز بلکل ریڈی ہیں سرونگ کے لیے تو اب ہم سرف کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارا چکن ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنی فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے میرے فیس بک پیج کچن ویڈ زیبی کو بھی ضرور فالو کریں نیکس ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ